موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین عزیز طلباء و طالبات اس ماڈیول میں بھی ہم نے پیچھے جو گفتگو کی تھی فقہی اختلافات کی وجوہات کے حوالے سے اس سلسلے کو جائی رکھیں گے ہمارے فقہاں میں جو اختلاف رائے پیدا ہوا اس کی ایک وجہ نس کی تفہیم و تعبیر میں اختلاف تھا نس کہتے ہیں ٹیکسٹ کو یعنی قرآن میں اللہ نے جو ٹیکسٹ دیا یا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اس کی انڈرسٹیننگ میں اختلاف ہو گیا اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے اس کو متعین کرنے میں اختلاف رائے خود صحابہ کرام کے درمیان بھی پیدا ہوا میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا غزوہ احضاب کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہود نے چونکہ اس غزوہ احضاب میں بد اہدی کی تھی مسلمانوں کے ساتھ کی گئی کمٹمنٹ کو پورا نہیں کیا تھا اور کفار مکہ کے ساتھ خفیہ سازباز کر کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑے تھرڈ پیدا کر دیا تھا جب احضاب کافر نکل گئے تو اب حضور نے صحابہ سے کہا کہ انہوں نے جو معاہدے کی شکنی کی ہے انہیں اس کی سزا دی جائے اور کوئی اور کام نہ کیا جائے آپ کے الفاظ ہیں اور الفاظ قابل توجہ ہیں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ نماز اثر نہیں پڑھے گا مگر بنو قریضہ میں جا کر بنو قریضہ کے علاقے میں جا کر وہاں پہنچ کے اثر پڑھو اب یہ جو الفاظ آئے کہ نہ پڑھنا اثر نماز مگر بنو قریضہ میں اب صحابہ اکرام نکلے بائی دبے بنو قریضہ کا علاقہ شروع ابھی ہوا نہیں تھا اور اثر کا ٹائم اپنی اینڈنگ پہ پہنچ گیا اگر بنی قریضہ تک انتظار کرتے تو اثر قضا ہو جاتی نماز کا ٹائم گزر جاتی اس پر اب صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف فرائے ہوا کچھ نے کہا ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے دیگر نے کہا آپ نے حضور کا فرمان نہیں سنا حضور نے فرمایا تھا کہ بنو قریضہ میں ہی جا کے نماز پڑھنا انہوں نے کہا حضور کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ تم جلدی کرو اور وہاں پہنچ جاؤ اگر ہم کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے اور پہنچ نہیں پائے ہیں تو یہ منشاہ حضور کی نہیں تھی کہ ہم نماز کو قضا کر کے پڑھیں ابھی پڑھیں ہی نہ یہ جو اللہ کے رسول کا جو ٹیکس تھا ان کا جو فرمان تھا اس کی انڈرسٹینڈنگ میں آرہ ڈیفرنٹ ہو گئے کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی اور کچھ نے کہا کہ نہیں وہیں جا کر پڑھیں گے جیسے حضور نے فرمایا تھا پھر یہ معاملہ بعد میں حضور کو ریپورٹ ہوا تو آپ نے دونوں کی تائج کی اور کسی ایک کو بھی غلط قرار نہیں دیا یعنی دونوں نے درست کیا جس نے مزاج اور روح کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کی کہ نماز قضا نہ ہو جائے مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز چھوڑ دو مقصد یہ تھا کہ جلدی پہنچ جاؤ اور دوسرے کو بھی تائج اور تصویب دے دی جس نے ان الفاظ کو منو ان فالو کیا اور وہی جا کے نماز پڑھ ایک اور وجہ جو ہمارے فقہ کے اندر اختلافات کی بنی وہ یہ ہوئی کہ قرآن و سنت کے اندر جو الفاظ آئے ان کا جو ٹیکس تھا بعض اوقات وہ لفظ ایسے تھے جو ایک سے زیادہ مانا رکھتے تھے عربی زبان کو زبانوں کے اندر بڑی خاص وسط حاصل ہے ایک لفظ ہوتا ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں لفظ مولا ہے اس کا معنی دوست بھی ہوتا ہے محبوب مددگار بھی ہوتا ہے اور مولا کا معنی غلام بھی ہوتا ہے آزاد کردہ غلام یعنی بالکل اپوزٹ بیننگ بھی ہوتے ہیں این ان کا لفظ ہے این کا معنی آنک بھی ہے این کا معنی چشمہ بھی ہے این کا معنی گھٹنا بھی ہے تو کہاں پر کون سے معنی کا اپلیکشن ہونی ہے کس کا اطلاق ہونا ہے اس پہ آرام اختلاف ہو جاتا ہے میں آپ کے سامنے سورہ بکرہ کی ایت میں دوستو اٹھائیس رکھتا ہوں اللہ پاک نے فرمائے وَلْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّا سَلَا سَتَقُرُوْ کہ وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہے وہ تین مہین تین کرو تک لفظ کرو قرآن میں آیا ہے اب میں معنی بیان نہیں کر رہا تین کرو تک اپنے آپ کو روکے رکھیں یعنی آگے نکاح نہ کریں اپنی عدت نبھائیں اب عدت کے لیے اللہ پاک نے لفظ بولا اس کی دیوریشن کے لیے تین کرو اب یہ جو کرو ہے یہ کرون کی جمع ہے کرون کا معنی کیا ہوتا ہے اس کے دو معنی ہیں عورت کے مہینے کہ وہ ایام جن میں وہ ناپاک رہتی ہے اس کو بھی کر کہتے ہیں اور وہ ایام جن میں وہ پاک رہتی ہے اس کو بھی کر کہتے ہیں یعنی کر کا جو معنی ہے وہ پیریڈز والے دن بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی دن بھی ہو سکتے ہیں دونوں مراد ہو سکتے ہیں تو کچھ علماء کرام نے فقہان مجتہ دین نے اس کے معنی وہ لے لیا پاکی والے دن اور کچھ نے لے لیا ناپاکی والے دن کہ تین ناپاکی والے پیریڈ گزار کر پھر آگے شادی کر سکتی ہیں کچھ نے کہا نہیں تین پاکی والے پیریڈ گزار کے پھر آگے نکاح کر سکتی ہیں اب یہاں میں ایک سوال پوچھتا ہوں عربی زبان میں مہینے کے لیے لفظ شہر آتا ہے شہر مہینہ اللہ تعالیٰ کیا شہر کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا تھا تاکہ اختلافی پیدا نہ ہو اللہ نے خود کر کا لفظ استعمال کیا جس میں دونوں معانی کا احتمال ہے اللہ نے ایسا کیوں کیا تاکہ لوگوں کے لیے عمل کرنے میں وسط پیدا ہو تنگی پیدا نہ ہو اگر کوئی پاکی کے دنوں کا اعتبار کر کے ان ایام کی گنتی کر کے تین گزار کے آگے نکاح کر لے وہ بھی جائز ہونا چاہیے اور اگر ناپاکی کی ایام کو گن کر وہ تین گزار کے آگے نکاح کرے تو تب بھی اس کے اندر گنجائش ہونی چاہیے رب کائنات نے مشترک لفظ استعمال کر کے لوگوں کے لیے سوچ اور فکر اور عمل کی رہوں کو آسان فرمائے موسیقی موسیقی